بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عثمان نصیم ہے میں پولیس ٹرینن کالج میں بطور سابنسپیکٹر تینات ہوں آج ہم بات کریں گے پریزنٹیشن کے دوسری چیز جو لکھنے کے ویالے سے ہے اگر بولنے والا بولے گا سٹیج پر بولے گا اپنا پیغام پہنچائے گا تو وہ کیسے پہنچائے گا اس کے ذہن میں اپنی آڈینس کو رکھ کر کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے جن کو وہ سوچے جن پر وہ بات کرے تو اس کا جو پیغام ہے وہ سولٹ پیغام کہا جائے گا اس کا پیغام دوسروں تک صحیح اندار سے پہنچے گا ان کے اندر بنیادی طور پر تین سوالات ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کیا دوسرا ہوتا ہے کیوں اور تیسرا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو what why and how کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کیا کیا مخاطب کرتا ہے اس topic کو اور اس idea کو جس پر وہ بات ہو رہی ہوتی ہے جو presentation کا topic ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا آپ جس topic پر بات کر رہے ہوتے ہیں اب آتا ہے کہ اس topic پر بات کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں آتا ہے کہ آپ کے سامین کے لیے وہ بات سننا کیوں ضروری ہے وہ اس کے لیے کیوں کٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے تو آپ کی بات کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ آپ کے پاس ہیں کیوں how اب آتا ہے how how اس لیے کہ سامین کو پتا چل گیا کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن اس پریشانی اس مسئلے یا اس کا آگے اللہ لحے عمل کیسے ہوگا تو یہ define کرتا ہے how کہ اب next way forward کیا ہوگا تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر ایک presenter اپنی presentation تیار کرتا ہے کیا کیوں اور کیسے تو وہ ایک بہترین content تیار کر سکتا ہے اپنے لیے اور اپنے سامین کے لیے اور ایک بہترین topic تیار کر کے lecture deliver کر سکتا ہے آج کلکل اتنی ہی اللہ حافظ